تیار ہو جائیں آپ کو ایک جھٹکہ لگنے والا ہے یہ سکرین ذرا غور سے دیکھیں اس میں سارے سبجیکٹس کا ریزلٹ آپ کو 4CGPA اور A اور A پلس نظر آ رہے ہیں امیزڈ یا شاکڈ سچ بتائیں بیسٹ ٹپس ٹو پرپیئر میں نے یہ ریزلٹ کیسے حصل کیا اور میں نے اتنے اچھے مارکس کیسے حصل کیے آج میں آپ کے ساتھ یہ پوری سٹرٹیجی پوری جو ٹپس ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایک دفعہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اسے دوسروں تک شیئر بھی کریں گو کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے سب سے ریلائیبل جو طریقہ ہے اور بلکل ورکنگ سٹرٹیجی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹو در پوائنٹ سٹرٹیجی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی اگزام کی تیاری میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے ایک بار اس کو غور سے دیکھ لیں سن لیں اور پھر ہمیشہ کے لیے کوئی بھی سلیبس ہے کوئی بھی اگزام ہے اس کو ہم نے کیسے پریپیر کرنا ہے جس کا کنٹینٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو اتنا ڈیٹیل سے سمجھا جائے صرف میری بات کو آپ غور سے سن لیں اور اس کے بعد جیسے میں بتاؤں ویسے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ ہر اگزام کے اندر بہترین پرفارمس دیں گے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا سلیبس جانے کہ آپ کا سلیبس ہے کتنا اس میں کتنے یونٹس ہیں اس میں کتنے چپٹرز ہیں اس میں کتنی بکس ہیں تو اس کی جو لیندھ ہے سلیبس کی وہ کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹائم کو بھی دیکھیں کہ کتنا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ سمیسٹر سسٹم میں ہے تو آپ کو چار میں ہی نہیں یا سارے چار میں ہی نہیں دیے جائیں گے اگر آپ اینول سسٹم میں ہے تو آپ کو پورا ایک سال یا دیڑ سال یا دو سال جتنا بھی ٹائم آپ کو دیا گیا تو پورا سلیبس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا پورا سلیبس کتنا ہے اور میں نے اس کو کتنے ٹائم میں کور کرنے دوسری بات جی ہے کہ آپ اس پورے سلیبس کو ایک بار اوورویو کریں اس میں دیکھیں کہ کون کون سے یونٹس ہیں کون کون سے چپٹرز ہیں کون کون سے ٹاپکس ہیں ان کے نام کیا ہیں اور وہ کس ترتیب سے آ رہے ہیں تو ایک سلیبس کا جو اوورویو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یعنی آپ کسی بھی بندے کو بتا سکے کہ اس کورس میں ہم نے یہ یہ یونٹس اور یہ یہ ٹاپکس چاہے ہیں وہ سٹیڈی کرنے ہیں تو پہلے ہی دن یہ کام کر لیتے ہیں کہ پورے کا پورا جو سلیبس ہے اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کا اوورویو کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم نے کیسے کیسے کرنی ہے اس کے بعد جب آپ نے ویو کر لی ہے تو آپ اپنے دماغ کے اندر ایک اس سلیبس کی بڑی پکچر بنا لیں کہ اس میں اتنے یونٹس ہیں اور اتنے ٹاپکس ہیں اور یہ یہ ٹاپکس ہیں اور اس کو میں نے یہ کرنا ہے یہ والا ایزی ہے یہ والا ڈیفیکلٹ ہے تو اس طرح ایک بڑی جو پکچر ہے پورے سلیبس کی وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے اب سٹارٹ کیسے کرنے ہیں جب آپ کے پورا سلیبس اوورویو ہو گیا ہے تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے پیج کے پہلی لائن سے سٹارٹ لینا ہے Always take start from start جب آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے پہلا یونٹ سلیبٹ کر لیا ہے آپ نے پہلا ٹاپک آپ نے سلیبٹ کر لیا ہے تو اب جو پہلا ٹاپک ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے اسی طرح یہی سٹیتری آپ نے ہر ٹاپک کے اوپر ریبیٹ کرنی ہے تو پھر دیکھئے گا کہ آپ کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور پھر آپ کے جو ریزرٹس ہیں یا آپ کے جو گریڈز ہیں وہ کیسے امپروو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس ٹاپک کے اندر جو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں یا اس میں جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں مثلا اس کی ٹائپس آگئی ہیں یا اس کی کوئی سٹرکچر وغیرہ ہے یا اس کی کوئی ایڈوانٹیجز وغیرہ ہیں یا اس کے کوئی شارٹ کامکز ہیں یا اس کی کوئی اپلیکیشنز ہیں جو کچھ بھی ہیں اس ایک ٹاپک کا وہ آپ نے سب سے پہلے دیکھ رہنا ہے کہ اس ٹاپک میں کیا کیا ہے اور میں نے اس میں کیا کیا پریپیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے جو بہترین کام ہیں وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کے سامنے ایک سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے یہ ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے اس سٹوڈنٹ کو سمجھانی ہے اس کو پڑھانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ ایک ایک لائن کو پڑھیں گے اور اس کا جو میننگ بنتا ہے چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو وہ میننگ آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹ کو امیجن کر کے سمجھانا ہے ایسے آنکھیں من کر کے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس لائن میں یہ ہے اس کا میننگ یہ ہے تو اس طرح اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے یعنی یہ بہت زبردہ سٹیٹیجی ہے اور اس سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے یا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو بلکل ایک ٹیچر بن کے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اس لائن کا یا اس کانسپٹ کا ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ اس کو کلیر کرتے ہیں بلکل ایزی انداز میں بلکل آرام سے اس کے بعد اب آپ کو یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں آپ کو بتانا چاہیے کہ جو آپ ٹیچ کرتے ہیں کانسپٹ کسی دوسرے بندے کو اس سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کی لرننگ ہوتی ہے اور یہ ریسرچ سے پروفڈ ہے یعنی یہ ثابت شدہ ہے کہ بے شک آپ کسی چیز کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کسی چیز کو سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی ایک لیکچر سنتے ہیں اس سے اتنی لرننگ نہیں ہوتی جتنی لرننگ آپ کی کسی کو ٹیچ کرنے سے ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو امیجن کر کے ٹیچ کرنے والی سٹیٹیجی ہے that is best of all یہ بہت زبردہ سٹیٹیجی آپ اس کو ایک بار اپلائی کر کے دیکھیں اور پھر اس کے ریزرٹز دیکھیں اس کے بعد جب آپ نے یہ امیجن کر لیا کہ سٹوڈنٹ بھی ہے اب جب ٹاپک آپ نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اس ٹاپک کے اندر آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گا اور سے کہ کوئی نمبرز وغیرہ ہیں کوئی 2 میلی گرام ہے 0.5 کلو کیجی ہے یا کوئی اس میں ائر دیا ہوا ہے 1951 یا 1987 تو ائرز ہیں یا کوئی نمبرز ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے اس میں سے ایکسٹیک کر کے الگ کر لینا ہے جب آپ نمبر الگ کر لیں گے تو ان کو آپ نے الگ پیج پہ نوٹ کر لینا ہے ان کی ایک لسٹ بنا لینا ہے اگر اس پیج کے اوپر یا اس ٹاپک میں کوئی ڈائگرام وغیرہ ہیں تو وہ ڈائگرام بھی آپ نے ڈرا کرنی ہے اسی وقت بیٹھ کے ایک پیج پکڑنا ہے اس ڈائگرام کو دیکھنا ہے دیکھ کے اس کو ڈرا کرنا ہے اور اس میں بلکل ایسے ڈرا کرنے کے بعد جو سامنے سٹوڈنٹ آپ نے مٹھایا ہوا ہے امیجن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے کہ اس میں یہ سٹیکچرز ہیں اس میں یہ پراسیس ہیں اس میں یہ سٹیپس ہیں ادھر سہدھر ادھر سہدھر ادھر سہدھر تو جو بھی ڈائگرام وغیرہ بنی ہوئی ہے وہ ڈائگرام آپ نے ڈرا کرنی ہے اور اس کو آپ نے آپ کو تیچ کرنا ہے پراپر سپیک بھی کر سکتے ہیں اور امیجن بھی کر سکتے ہیں سائلنٹلی بھی آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے ٹاپک میں ہیڈنگز دھیر ساری آگئی ہے تو آپ ہیڈنگز ساری ہیڈنگز کو یاد کرنا کافی ٹف ہوتا ہے بول جاتا ہے بیچ میں مکس اپ ہو جاتی ہیں تو ہیڈنگز کو یہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ہیڈنگز کا جو پہلا یا دوسرا الفہ بیٹھا ہے وہ اکٹھے گار لیں اور ان سے کوئی ایک سنگل ورڈ بنا لیں سنگل ورڈ بنا کے جب آپ اس کو کریں گے یاد تو وہ ہیڈنگز کبھی آپ کو بھولیں گی نہیں اسی طرح اگر وہ کوئی سٹیپس ہیں اس میں ہر ہیڈنگ کی ایک لیندھ ہے بڑی بڑی ہیڈنگز ہیں اور وہ سٹیپ آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی ترتیب سے آپ کو یاد دوں تو اس میں یہ کریں کہ کوئی ایک سنگٹینس بنا لیں ہر ہیڈنگ کے سٹارٹ کا ایک جو دو الفہ بیٹھ لے کہ اس کو ترتیب وائز لکھ کے اس کا ایک سنگٹینس بنا لیں تو اس طرح جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے تو یہ دو میتھنگز میں نے آپ کو بتا دیئیں اگر تو ہیڈنگز کی ترتیب آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر آپ اس کو سنگل ورڈز لے سنگل ورڈ بنا لیں اور اگر وہ سٹیپس ہیں ان کی ترتیب اور جو ارینجمنٹ ہے وہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پراسس جو ہے وہ چینج جاتا ہے تو اس سے پھر آپ یہ کریں کہ ان کا پہلا یہ دوسرا ورڈ لے کہ اس سے ایک پورا سنگٹینس بنا لیں تاکہ اس سنگٹینس سے آپ کو جو ارینجمنٹ ہے اس کی جو ترتیب ہے ایڈنگز کی وہ یاد رہے اسی طرح اگر اس ٹاپنگ میں کوئی ایسی ٹرم آگئی ہے جو بالکل آپ کے لئے نہیں ہے اور بڑی مشکل لگ رہی ہے اور بڑی عجیب سی لگ رہی ہے تو سب سے آسان حال یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرم کا میننگ آپ دیکھیں دکشنری کے اندر جب آپ اس ٹرم کا دکشنری میں میننگ دیکھ لیتے ہیں تو میننگ کی وجہ سے وہ کنسپٹ آپ کے برین میں لنک ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی آپ کو بھولے گا نہیں جب بھی وہ ٹرم آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اس کے میننگ کے ذریعے وہ ساری کی ساری بات یاد آ جائے گی پھر وہ کبھی بھولے گی اسی طرح اگر آپ کے ٹاپک کے اندر کچھ mathematical equations ہیں یا chemical equations ہیں تو mathematics کے لئے تو آپ کا ایک ہی مطلب best solution ہوتا ہے جو سارے teachers بتاتے ہیں وہ جی ہے کہ آپ اس کی practice کریں جتنے questions ہیں ان کو بار بار solve کریں بار بار solve کریں جب بھی گرف پہی نظر آئے اس کو پکڑ لیں اس کے اوپر وہ question جو بھی آپ کو difficult لگتا ہے اس کو solve کریں اسی طرح equations ہیں chemical equations ہیں ان کو جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی practice ہوگی اور اتنی زیادہ اچھے طریقے سے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی تو اس طرح mathematics اور equations کے لئے ایک ہی best strategy اور وہ ہے practice practice and practice اب جب آپ نے یہ بھی کر لی ہے تو اس کے بعد questions جو ہیں اس topic میں وہ آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں جب question تیار کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں ہم یہ تین یا چار طرح کے questions ہوتے ہیں ان کو ہم search کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں what will a question what will a question ان میں زیادہ تر ہوتی ہیں definitions یا statements لہا ہے تو اس کی statement ہوگی اور اگر کوئی topic ہے تو اس کی definition دی ہوتی ہے definition ان کو کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں اچھے طریقے سے اور جو wording ہے وہ بھی almost same اگر ہو جائے تو best ہے لیکن تھوڑا بہت آپ change کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو theme یا اس کا meaning ہے وہ change نہیں ہونا چاہیے اکثر جو teachers ہیں وہ definitions prefer کرتے ہیں کہ جو book میں لکھی ہوئی ہے یا syllabus جو definition جیسے لکھی ہوئی ہے students جو ویسے ہی لکھیں تو اس طرح جو teachers ہیں وہ کافی impress ہوتے ہیں اگر same definition لکھیں لیکن اگر آپ نہیں یاد کر سکتے تو پھر آپ اس کا theme ہے وہ same رکھیں اور تھوڑے بہت words ہیں وہ change کر سکتے ہیں تو یہ جتنا precise definition یاد کرنے میں جو لکھنے میں اتنا زیادہ ہونے چاہیئے تاکہ آپ best teacher کو impress اس کے بعد اگلے ہے جی دوسرے question ہوتے ہیں why والے اب why والے questions زیادہ important ہوتے ہیں اور یہ اکثر students ان کا answer نہیں کر پاتے ہیں تو why والے question کا آسان ترین حال یہ ہے کہ آپ اپنی جو content دیا ہو ہے اس content کے ہیں تو ان words کو search کریں اور search کر کے highlight کریں جب آپ ان کو highlight کر لیتے ہیں تو یہ words ہوتے ہیں because that's why therefore hence as a result etc یہ والے words آپ کے why questions ہوتے ہیں تو because that's why جو بھی statement آتی ہے وہ آپ کا question ہوتا ہے اس سے پہلے جو ریزن دیا ہوتا ہے تو اس سارے questions ہیں وہ بھی آپ آسانی سے attempt کر سکیں اسی طرح تیسری type کی questions ہوتے ہیں how میں عام دور پہ جو teachers ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی procedure ہے یا process ہے یا methodology ہے کسی بھی سیل کے اندر کوئی method ہو رہا ہے یا سیل کنٹریکٹ کر رہے یا ریلیکس بنا کے لکھیں that is most effective strategy اب جو keywords ہیں اس کے اندر how questions کو ڈھونڈنے کے لئے وہ ہوتے ہیں when یا then تو جب یہ when اور then کا کمبینیشن آجاتا ہے کسی sentence میں تو how questions میں سے بن سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بڑا procedure ہے تو پھر long question کے طور پر بڑا procedure ہو رہا ہے بڑا ایک methodology ہے methods ہیں ان کے اندر سے کوئی ایک step جو ہے اس کو اٹھا کے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو پھر آگے کیا ہوگا تو یہ when والے questions ہیں تو یہ when اور then والا جو کمبینیشن ہے یہ بھی اگر آپ search کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح کے جو questions ہیں ان کو بھی آسانی سے answer کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں سمہینے کے بعد اس ایک topic کو اچھے طریقے سے آپ 100% تیار ہو گیا ہے اب اس میں سے کسی قسم کا بھی question ہے وہ آپ answer کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب تیار کر لیں سارے کے سارا تو جو student کے لیے آپ اس میں سے question بنائیں وہ جو question آپ بنانے ہیں یہ questions آئیں جو آپ کے mind میں آئیں گے تو اس طرح paper ہونے سے پہلے ہی آپ questions کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے questions ہیں جو اس topic میں پوچھے جا سکتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کی جو preparation ہے وہ excellent ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ کو صرف ایک چھوٹی سی revision کا time ملے گا تو آپ اس میں بہت زبرزست perform کریں گے یہ سارا کچھ جو آپ ان کو بھی یہ بتائیں ان کو یہی چیز سمجھ سکھ سکھ بورڈ کے اکزام آتے ہیں ان میں ایسے questions ہی آتے ہیں اس دن اگر آپ یونیورسٹی کے student ہیں اور written paper دیتے ہیں تو اس نے بھی آپ یہ strategy apply کریں 100% result ملے گا اگر آپ آن لائن یونیورسٹی میں study کر رہے ہیں جیسے کہ virtual university ہے تو اس کی اندر بھی تیاری کا یہی methodology اگر آپ adapt کرتے ہیں تو انشاءاللہ میری طرح آپ کو بہترین result ملے گا اس strategy کو follow کر کے اب یہ سارا کچھ آپ نے کہا ہے تو excitement میں kindly میرے چینل کو like share کریں اور اس کو subscribe کریں zoologist محسن تاکہ اس سے next جو آنے والے ویڈیوز ہیں اس سے بھی اچھی ان کو آپ دیکھ سکیں time پہ اور ان سے benefit آسل کر سکیں thank you so much for watching liking subscribing and sharing next ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ ہے اس کے اوپر how to attempt paper paper کیسے attempt کیا جاتا ہے یہ میرا next ویڈیو انشاءاللہ and wait for then اللہ حافظ